اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 انداز الگ اس کا ہر رنگ جدا اس کا یہ اس کی کہانی ہے اللہ ہم کہے با جس کا تاستانِ حمد سائی 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 موسیقی بھائی صاحب میری مدد کیجئے بھائی صاحب میری مدد کیجئے وہاں میرے بھائی کو ساپ نے کٹ لیا ہے ساپ نے کٹ لیا وہاں بے ہوش پڑا ہے بھائی صاحب آؤ ہمارے صاحب میری مدد کیجئے ارے لگتا ہے مرگا بھسا لیا ارے بھائی آ رہا ہے تُو بے ہوش ہو جا ارے میرے بھائی کو کیا ہو گیا ارے صاحب نے کٹ لیا میرے بھائی کو ارے میرے بھائی کو صاحب نے کٹ لیا کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا ساپ نے کاٹ لیا میرے بھائی کو چلو افسوس میں نے وہ نہیں کیا جو آج میرے کام ہاتھا اللہ واہ کیا لذیذ کھانا بنا ہے شبھان اللہ شبھان اللہ کھائیے شیخ سلطان صاحب آپ بھی کھانا کھائیے ساپ پچھو میاں سے میرا حلق سوکے کاٹا ہو رہا ہے شیخ سلطان کھو 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 اور آج مردے کے بعد ان کے کام آ رہا ہے پہلیا مت بجھائیے شیخ سلطان ہمیں اپنی روداد بتائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حالات زندگی ہمارے اور دوسروں کے لئے عبرت ہو ٹھیک کہتے ہو نوجوان میری میری زندگی اور اس کا انجام دوسروں کے لئے عبرت کا مقام ہے بیٹھ جاؤ آؤ میری روداد سنو میں شہر تاوس کا ایک بہت ہی امیر سوداگر تھا میرے پاس دولت چاہداد کی کوئی کبھی نہیں تھی لیکن اتنا کنچوس اور اتنا فقیر تھا میں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے تھے کہ چمڑی جائے بہت دمڑی نہ جائے شیخ سلطان صاحب اسلام علیکم کبھی کبھی جان بن جاتا ہے لوگ کوشو دوئے سلام کرتے ہیں والیکم السلام بھائی فرمائیو ارے اس کڑی دھوپ میں اس ریگستان میں آپ نگے پائے چلے جا رہا ہیں ہاں تو چلا جا رہا ہوں آپ کو تکلیف میں مقتلا ہو گئے اچھا اچھا آپ کی چپلیں توت گئیں جی نہیں بلکل نہیں ٹوپی ہیں میں آپ چپلیں استعمال کرنے سے گھستی ہیں اور پاؤں نہیں گھستے اور ایک چپل پر چار اشرفیاں خرچ ہوتی ہیں سمجھے آپ ارے تو کیا ہوا آپ میری چپلیں پہنیں میں اتنا بیوہ اوپ نہیں ہوں کہ آپ کی چپل پہنیں آپ کے حسان سے دبا رہا ہوں پھر آپ مجھ سے تعلقات بڑھائیں گے میرے گھر آنا جانا شروع کریں گے اور اس مہمان نوازی کے جذب میں مجھے کم از کم ایک وقت تو کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا اور اس غم میں میں ساری راہ پڑھتا رہوں گا کھانے پر پیسے خرچ ہوتے ہیں بھائی لوگ آپ کے بارے میں دل کو ٹھیک ہی کرتے ہیں ہاں ہاں کہ چمڑی جائے پر ڈمڑی نہ جائے بے واقوب ہیں وہ لوگ دورندیشی کو ایسی ہماقت آمیز لفظوں سے یاد کرتے ہیں سمجھے آپ اور جب کل شریف آدی جا رہا ہو تو بیٹ میں ہی چپ سمجھے آپ اچھا تو بھابی جان اب اجازت دیجے بھائی صاحب تھوڑی دیر اور بیٹھیں بس آتے ہی ہوں گے ابھی اور کئی گھروں میں شادی کی دعوت دینے جانا ہے تو یاد رہے گا اگلے جمعے کو دعوت ہے آپ لب ضرور تشریف لائیے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھائی صاحب ہم لوگ ضرور رائیں گے بھائی صاحبہ کہاں جانے کی باتیں ہو رہے ہیں لو آگئے السلام علیکم شیخ بھائی والیکم اگلے جمعہ کو میرے بیٹے کی شادی ہے دعوت دینے آیا تھا آپ لوگ ضرور تشریف لائیے بھی بلکل آئیں گے یقینن آئیں گے ضرور آئیں گے اچھا تو میں تلتا بھائی صاحب کھانے کا وقت ہو رہا ہے کچھ کھا کر جائیے بھائی جان میں نے کہا کہ مجھے ابھی کئی اور گھروں میں جا کر شادی کی دعوت دینی بھائی اگر جلدی نہ ہو تو دو ہینے والے کھا لیجیے آپ ضرور کرتے ہیں تمہیں رکھ جاتا تم بخ انکار بھی نہیں کرتا جی آپ نے کچھ فرمایا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھانے کھانے کھار کرنا اچھا نہیں ہوتا جی وہ ہی تو بھائی صاحب آپ بیٹھئے میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں ہاں بیٹھئے اپنا ہی بھر سمجھ کے بیٹھئے جی ہاں میں تو اپنا ہی بھر سمجھ کے بیٹھا ہوں میں آگی آیا آئیے آئیے آرام سے آئیے اب بیٹھ گیا ہوں تو کھانا کھا کے ہی جاؤں گا اے بیگم آپ کی اکل کو کیا ہو گیا تھا کچھے کھانے پکے ہو گیا ہائے اللہ کیا غزب ہو گیا سورت سے ایسا لگتا ہے جیسے سات پشتوں سے اس کے گھر میں کسی نے کھانا نہ کھایا ہو اگر وہ ہمارا سارا کھانا کھا گیا تو میری آنے والے دس نے بھوک ہی رہ جائیں گی کھا جائے گا تو کیا ہوا مہمان ہے مہمان کی کھانے سے کچھ کم نہیں ہوتا میں مہمان نوازی پر آپ سے تقدیب سننے نہیں آیا ہوں عرض یہ ہے پرکی بے عمل سنیے دو روٹیاں دونوں تشتریوں میں لے آئیے اور جب روٹیاں ختم ہونے لگے تو فقط صرف ایک روٹی اور لائیے گا اور میری پلیٹ کی طرف پڑھائیے گا باقی میں سب سمحل ہو آپ میری چاند ہے جو میں کہہ رہا ہوں اسے سننے ایسے کنجو شوہر کی بیوی ہونے سے تو اچھا تھا میں زندگی بھر کماری رہ جاتی مقصود بھائی مقصود گھر سے کھا پی کے نہیں نکلے تھے کیا کھا پی کے تو نکلا تھا مگر مگر میرا کھانا ضرور کھاؤگے جی کیوں خوشبو ہے ایسا لگتا ہے کہ آج بیگم صاحبہ نے روٹی میں کچھ زادہ ہی گھی ملا دیا ہے موسیقی جی یہی ہے پورا کھانا موسیقی موسیقی بیش موسیقی 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 آپ گوشت نہیں کھاتے چھینے گوشت سے گردہ خراب ہوگا مہم یہ مجھے نہیں ملوں گا موسیقی 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 باولین پیٹ بھرگی آنکھوں کو پڑی ملکن ہے ملکت پا گیا بہت دنوں کے بعد لذیذ کھانا بھر پیٹ کا ہے السلام علیکم آئی بھائی 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 کیا غزب کے پیوے ہیں ان کی بیوے میں لڑا ہی کرا ہوگی وہ کیسے اگر یہ یہاں کھانا کھا لیں گے تو گر پہ کھانا نہیں کھائیں گے اور ان کی بیوے میں بہت اچھا کھانا پکایا ہوگا تو لڑا ہی نہیں ہوگی کیوں سنانیا جیہاں جیہاں تو پانی کی بیوی کیا جلدی لے جاو تو ان کا پیل پر جائے گا پھر گھر پر نیک کھانا کھائیں گے تو بی 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 بڑا ہی نہیں ہوگی جو سانی ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لے جاؤ جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ ہمیں خبر ملی ہمارے دماسا سیکھ صاحب کیا بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے کیا ہیں صاحب کھانا بھی کھایا ہے انہوں نے اور پانی بھی کھایا ہے جی شیخ سلطان ابن سلطان کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان باہر کھانا کھائے واپر جا سکتا ہے بلا جی ہاں اور کھانا کھا کے بھوکا بھی مر سکتا ہے جی جی نہیں میرا مطلب ہے کہ کھانا چلتے ہیں کچھ شربت مربر پیجیے نا شربت ہاں اتنا کھایا ہے کہ ڈکار تک آنے لگے کھانا کافی کھایا ہے تو میرے بیٹے کی شاگدی کی دعوت پہ آنا ضرور بھولیے گا نہیں میرا مطلب ہے ضرور تشریف لائیے گا ہاں آؤں گا اور بینی کو بھی لاؤں گا اور اچھی طرح کھانا کھاؤں گا لیکن آپ جانوار تھوڑی ہیں کہ روٹی پہ روٹی پہ روٹی میرے مطلب ہے کہ میں روٹی کب کھاؤں میرے بھی کھائیے بھر پہ کھائیے اچھا آتا ورٹی خدا آتا چلیے تم آتا ارے بیگام ارے او بیگام ارے دیکھا بیگام ایک ہی روٹی میں کیسے ترخہ دیا آپ تو بس اسی لیے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کہتے ہیں تو کہنے جو یہ دولت مجھے کوئی خیرات میں نہیں ملی ہے یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹاتا چاہوں ارے ایک ایک اشرفی پر میرے خون پسینے کی مہر لگی ہوئی ہے اور لوگوں کا کار اللہ نے ان کو گذبھر کی زبان دی ہے بکواس کرتے رہے میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں یہ دولت کو گھر سے باہر جانے دوں مگر سنیے بھولیے ابھی جو شادی کی دعوت ملی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تفا تو دینا ہی پڑے گا ہم دوں گا ضرور دوں گا ارے ایسا توپا دوں گا کہ زندگی بھرو نے کام آئے گا اچھا آخر ایسا کن سا توپا دیں گیا دعا دعا اچھا توپا اور کیا ہو سکتا ہے بیگم لوگ آپ کے بارے میں ٹھیک ہی کہتے ہیں ارے یہی نا کہ چمری چاہے جب دھم لینا چاہے دھم لینا چاہے بکواس کرتے ہیں بے ہو دے لوگ ہیں ارے بیگم سمجھا کرو ہم دکار آ گیا ہاتھ بہت زادہ کھا دیا میں نے رہے نہ ڈل بیاتا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا کہا گئے کم بخت مفتخورے رہے نا ملدہ کا بھائی غلط دروازے پہ سادہ لگا رہے ہو یہاں سے ایک تین کا بھی نہیں ملے گا جانتا ہوں میں بھی بڑا زدی ہوں آج کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاؤں گا لے کر ہی جاؤں گا لے جا بھائی لے جا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا ارے اگر مائن سبھوں کو دے لگا تو میرا بھی یہی حال ہو جائے گا رہے نام اللہ کا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا بھوک سے برا حال ہے فقیر کا سوال ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا بھائی جو دے اس کا اے شیخ سلطان صاحب آپ اور دلت مانگ رہے ہیں ہاں بھائی اگر اسی طرح تم بھیگ دیتے رہے تو تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا جو میرا ہوا ہے 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 کہ یہ کیا فقیر کو دل جا رہی ہو کیا بچارہ روز صدا لگاتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے مجھے تو بڑی شرم آتی ہے اب صدا نہیں لگائے گا لاؤ مجھے دو آپ کو ہاں مجھے میں دے دوں گا آپ خیرات نہیں دے سکتا خیرات ہاں آپ اور خیرات خمال کی عورت ہے خسے چلی جا رہی ہے آرے ہاسی بھی مفت پر خرچ کر رہی ہے آرے بھائی مفت خورے اندر پر شیف لائیے آرے مفت خورے اندر آجو بھائی میں انتظار کر رہا ہوں اندر آو سلام شیخ صاحب وعلیکم السلام کیوں بھائی تم پہلی آواز پر نہیں آ سکتے تھے کیا آپ نے تو کسی مفت خورے کا آواز لگائی تھی تو کیا تم مفت خورے نہیں ہو کسی بات کرتے ہیں شیخ صاحب محلت کی کھاتا ہوں دس دروازوں پر آواز لگاتا ہوں ایک دروازے پر ملتا ہے مجھے اچھا تم آج کتنے دروازوں پر آواز لگا کے آ رہے ہو یہی کوئی آج دروازوں پر شکر ہے کہ یہ نمو دروازہ ہے جی کچھ نہیں بھائی ایک بات بتلاو کہ تم کھانا روز کھاتے ہو آرے خدا نے جب پیٹ دیا ہے تو کھانا ہی پڑتا ہے آرے خدا نے پیٹ تو اس کم بخت کو بھی دیا ہے تو کیا آپ روز کھانے نہیں کھاتے کہاں سے کھاؤں گا بھائی اب تم سے کیا چھپانا تم بھی تو میری ہی برادری برادری کیا ہو بھائی یہ حویلی دیکھ رہے ہو کتنی لمبی چھوڑی مگر کتنی بدنصیب عید کے دن ہم اور تم تو نیے کپڑے بدل لیتے ہیں مگر یہ بدنصیب حویلی جب سے بنی ہے اپنے رنگ و روغن کو ترس رہی ہے اب تو ان دیواروں پر جمی ہوئی دھون اور مٹی ہی اس بدنصیب حویلی کے رنگ و روغن ہے بھائی مگر آپ تو شیخ سلطان ہے اس شہر کے نامی کی نامی سعودہ گھر ہے دور کے ڈھول سوہانے لگتے ہیں بھائی مگر ہر چھمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی تم لیے سوچا ہوگا کہ شیخ سلطان کے گھر دودھ کی نہرے بہتی ہوں گی چھوہارے اور میوے بڑھتی ہوں گے مگر حقیقت تو یہ ہے بھائی کہ ہم ایک بات کھانا کھاتے ہیں تو چار وقت فاقے کرتے ہیں مگر یہ خجورے 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 کہاں ہیں یہ کیا بتلاوں بھائی خدا جانے کیسے پڑوسی کو ہمارا خیال آ گیا اور یہ چھوہارے دے گیا ہم نے سوچا تھا کہ ان سے اپنا فاقہ توڑیں گے مگر تم آ گئے اور تمہارا سوال تو پورا کرنا ہی پڑے گا لے جا بھائی جہاں چار وقت کا فاقہ سے ہی پانچواں بھی سے ہی یہ فقیر اتنا بے مروبت نہیں کیا آپ کا ہے کھ مار کر میں اپنا پیڑ بھاروں ہم 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 انھ نہیں بھائی تمہیں اسے لینا ہی پڑے گا ورنہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا کہ ایک سوالی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا مگر اگر مگر کچھ نہیں تم اسے لے لو چاہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے جاؤ میں کیا دے سکتا ہوں میرے پاس ہے ہی کیا کچھ دے ہوگا میرے دوست خدا جھوٹ نہ بھولا ہے میرے پاس تو پاس اشرفیاں ہے جو مجھے دیکھ میں ملی ہیں وہی دے دو میرے دوست جلدی کرو اور یہ خجونے لے جاؤ اگر میں آپ کو اشرفیاں دے دوں گا تو میں کیا کروں گا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو میرے دوست ابھی دسواں دروازہ باقی ہے جلدی کرو دیر مت کرو میرے دوست تمہارے جس سے پہنچے ہوئے فقیر کی دیوی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے میرے دوست جلدی کرو مہین حجورے لیلو ضرور اگر یہ تو آپ ہی نے دیا ہے میں نے دیا تھا وہ میرا بڑکپن تھا انہیں واپس کر دوگے وہ تمہارا بڑکپن ہوگا میرے اشرفیاں مجھے الوٹا دیجئے ارے یہ اشرفیاں تو میں نے تبرک سمجھ کر کے رکھ لی تھی تبرک واپس نہیں کیا جاتا برکت چلی جاتی ہے سمجھے سمجھا خدا کی خسم اس حویلی تو کیا اس محلے کے آستاد تک نہیں آؤں گا ارے نماز پر قشمانی آیا تھا روزے گلے پڑ گئے ارے اب اگر واپس آئے تو روزے کے ساتھ ساتھ ہتھ بھی گلے پڑ جائے گا بھائی آپ نے پانچ سو شرفیاں جی ہاں شیخ سلطان آپ کے بیٹوں نے دنگا فساد کیا توڑ پھوڑ کی ان لوگا بہت بڑا رخصان کیا آپ کو پانچ سو شرفیاں جمع کرانی پڑے برنا میں آپ کے بیٹوں کو حوالات میں بند کر دیں بند کر دیجئے کتوال صاحب بند کر دیجئے انہیں لیکن اللہ اشرفیوں کا ذکر مت کیجئے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کتوال صاحب آپ کیسے باپ ہیں اپنے بیٹوں کا حوالات میں بند کروا سکتے ہیں شرفیاں جمع نہیں کروا سکتے پانچ سو اشرفیوں کے بات نہیں کتوال صاحب بات ایک بدنصیب باپ کے عزت کی ہے کتوال صاحب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں شہر کا سب سے امیر سوداگر ہوں اور میری حویلی چاندی سونے ہیرے و جوہرات اور شرفیوں سے بڑی پڑی ہے لیکن لیکن حقیقت تو یہ ہے کتوال صاحب کہ میرے پاس زہر کھانے تک کیلئے پیسے نہیں ہیں ورنہ میں زہر کھا کر کس دنیا سے گزر جاتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اور کنگال کنگال ہی نہیں بے حال بھی ہوں کتوال صاحب سوچا تھا کہ تجارت میں ایک کے سو بناوں گا لیکن اتنا نقصان ہوا اتنا خسارہ ہوا کہ میرے جسم کا ایک ایک روان قرض میں جوبا ہوا ہے اور دھانے دھانے کا محتاج ہو گیا ہوں اور یہ حویلی یہ تو کسی وقت بھی بیچی جائے گی تاکہ میں قرض نہ کر سکوں کتوال صاحب لے جائیے لے جائیے میرے بچوں کو کم از کم ان کو وہاں دو وقت کی روٹی تو ملے گی میری طرف فاخی تو نہیں کرنے پڑیں گے اور دوستو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے قرض کی ایک ایک بھائی ادا کر دیتا مگر مطلب ہے کیا کروں میں بہت مجبور ہوں جسن پر یہ لباس ہے جو میری عزت ہے اگر اگر آپ کہیں تو اسے بھی آپ کی قدموں میں ڈال دوں نہیں نہیں ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہیں جو نالا بیٹوں کے باپ کو کرنا چاہیے میک اپک تو دنگا پساحت کرنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ تمہاری ماں لائے لاک اس طرح مرک پر تڑپ رہی ہے اس کے لاکھ کے لئے ایک پوٹے کونے بھی دیں گے دنگا پک تو چھو چھو کچھ بھی تو کرو اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھیگ مانگو پھر اپنے ماں کو بچا رو اگر تمہاری ماں کو کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا بیگم ہکیم لکمان نے کہا تھا کہ مرض نمبر ایک یہ ہے کہ یہ بھول جاتی ہیں ہکیم لکمان نے کہا تھا کہ مرض نمبر دو یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کو پاگل سمجھتی ہیں کہ میں مسائبا میں پاگل ہوں میں دیمانا ہوں میکنسے.'" دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے ہکیم لکما نے کہا تھا کہ یہ بیمار ہے چر پھر نہیں سکتی لیکن بچوں کی محبت میں کچھے دھاگے میں بدھی ہوئی چلی آئیں یا اللہ تو ہر شوہر کو ایسی بیوی دینا اور ہر پولاد کو ایسی ماں دینا وارے اتصمت کہ میں ایسی عظیم عورت کو پل پل تل تل مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا بیگم کاش میں تمہیں بچا سکتا کاش میرے پاس دھائی سوار شرفنیاں ہوتی سبر کیلئے سبر کیلئے سلطان خدا یوں کرے گا اچھا ہی کرے گا کتوال صاحب کیا خاک سبر کروں کیا خدا میری جھولی میں ٹپ سے دھائی سوار شرفنیاں ڈال سکتا ہے بیگم سونے کا نوالہ کھلانے والا تمہارا یہ بدنصیب شوہر آس تمہارے حلق میں دوا کیے خوہرہاک بھی نہیں ڈال سکتا بیگم اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں میں مرنے جا رہا ہوں جنت میں تمہارا انتظار کروں گا بیگم میں جا رہا ہوں بیگم میں جا رہا ہوں بھائیو دوستو آخری بار میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنے حسین چہرے ہیں آپ لوگوں کے لیکن یہ دنیا کتنی خوفناک لگ رہی ہے خدا حافظ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں نہیں دوستو مجھے نہ روکو دور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے یا خدا تم مجھے اٹھا لے اور میری عمر میری بیگم صاحبہ کو دے دے اٹھرے 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 آپ اتمنان رکھئے آپ کے بی بی کا علاج ہم کرائیں گے ان کے دعاوں کے لئے آشر بھی ہامدھی دیں گے ہامدھی دیں گے ہاں ہاں کیا فاقی تم لوگ مجھے دھائی سوشتیاں دو گئے ہاں نہیں نہیں میرے دوست پہلے ہی تم لوگ کا بہت دخصان ہو چکا ہے میں ہاں تم پر بوش نہیں ڈالنا چاہتا میرے ہمدم میرے غمخار میرے دوست بھول جائیے بھول جائیے اسے اس میں سے بھوٹی کاؤڑی بھی آوے نہیں چاہیے بھکی میری طرف سے یہ سو آشر بھی ہے مگر تکلف مت کیجئے جیسے آپ کے بچوں کی امی ایسے ہی ہماری امی یہ لیجی ہماری طرف سے سو شرفیاں اے میرے دوست خدا تم لوگ اور نمی امد دے ہی سب دے خورت دے سلطان شاہ جے جے ان دکنداروں کی طرح تو میری آمدنی نہیں لیکن میں اپنی ترخواں میں سے کچھ نو کچھ بچا ہی لیتا یہ پچاس اشرفیاں میری طرف سے قبول بروائے بہت بہت شکریہ جی جی ہے میں کیا کروں جی تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو الودا کہوں لیکن دکانداری کا وقت ہے تشریف لے جائے پھر اور کتوال صاحب آپ کی دور بہت زمیداریاں ہیں لیکن ضرور تشریف لائیے گا پھر میں منتظر رہوں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ تم اکثر آؤ ہمیشہ آؤ بار بار آؤ کچھ نہ کچھ لے کر کے آؤ اور کچھ نہ کچھ مجھے دے کر کے جاؤ ارے نالائقو ارے بے وقوفو ارے کہاں مگئے تم لو ارے وقوفو آؤ آؤ میرے بچو آؤ آؤ سمحل کے بچو میرے سمحل کے بچو میری زندگی سے سیکھو وہ نہ تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے دیکھو میں نے ایک دمڑی خرچ نہیں کی سی زبان کی اُلٹ پھیر سے اتنی دولت میرے پاس آگئی بچو ہم نے سوچ لیا ابو جان اب ہم آپ کو کما کر دکھائیں گے ورنہ اپنا مو کالا کر لیں گے ہم آمین لیکن بیٹے یہ خیال تمہیں کیوں کر آیا ہم لوگ ہندوستان جا کے تجارت کریں گے اچھا سونے کی چڑیا کہلاتا ہے وہ ملک ہاں بیٹا میں نے بھی سنا ہے مگر انڈے کی لالچ میں مرغی پر بری بیت مت کرنا ورنہ یہ تنیا چوتے پڑھیں گے یہ تنیا چوتے پڑھیں گے یہ تنیا چوتے پڑھیں گے کہ تمہاری اممہ بھی تمہیں نہیں پہچان پائیں گی ابو جان وہاں ایک ہزار شرفی کے مال کے بدلے میں دس ہزار شرفیاں ملتی ہیں بہت خوب اس لیے ہم یہاں سے سوان خریدیں گے اور وہاں لے جا کر بیٹھ لیں گے بہت خوب ابو آپ ہمیں صرف ایک ایک گھتایا شکر بہت خوب بہت خوب کیا بولا بے یہ جملہ بولنے سے پہلے یہ زمین پھٹ کے انہیں گئی اور تم اس میں سما کیوں نہیں گئے تم نے امید کیسے کی کہ میں تین ہزار شرفیاں تم لوگوں کو دوں گا بہت خوب ابو حضورہ آپ نے ہماری پوری بات سنی ہی کہا ہے بولو آپ کو صرف تین ہزار شرفیاں دینی ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو تیس ہزار شرفیاں دیں گے لیکن اگر تم نے نہیں دیا تو آپ کو اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور ایک احمد بھائی ہے جو غیر ہو کر بھی ہمیں تین ہزار شرفیاں دینے کو تیار ہے اور ہم اس تین ہزار شرفیوں کو بدلے میں ان کو تیس ہزار شرفیاں دیں گے بھائیو چلو تین ہزار کا تیس ہزار تین ہزار کا تیس ہزار آرے بچوں تم لوگ تو بڑے لائک ہو میں ابھی آتا ہوں میرا انتظار تلو بچوں چل دے نا موسیقی 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 کہہ رہے تھے کہ آپ جیسا دلدار واپ خدا سب کو دے میرا جیسا دلدار واپ خدا دشمن کو بھی دے تم لوگ میری دلداری کے چشمدید گواہ ہو لو بیٹا یہ لو یہ کیا ہے یہ بیٹا پانچ ہزار اشرفیاں ہیں پانچ ہزار اشرفیاں بے ہوش مت ہو یہ خواب نہیں حقیقت ہے حقیقت اور بیٹا آج ہماری رحمت کا دروازہ کھٹا کھن گیا یہ تم بھی پانچ ہزار اشرفیاں لو بجان بجان اور بیٹا آج ہماری رحمت کی کھڑکیاں بھی بھول گئی ہم بچیو اس دولت کو لو اور دور ساتھ سمندر پار جاؤ اور خوب دیجارت کرو اور خوب دولت کماؤ اتنی دوڑت کماؤ کہ ہمارے حویلی کی یہ دیواریں جو ہیں وہ سونے چاندی کی ہو جائیں اور ہمارے دستخان پر چاول کی جگہ موٹیاں ہوں سالن کی جگہ ہیرے چوارات ہوں دولار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار واہ کیا دھوڑا ہے ٹیٹ کاٹ کاٹ کے جوڑا ہے مردود ارے لے لے میری جان یہ سب لے لے اپنا کیا ہے باگ کا مالے لے لے کمبخت اسی لیے تو اتنی بے دردی سے لٹا رہا ہے تُو بیرے سینے پر خنجر چلا رہا اب اس سے دیکھا نہیں چاہتا بھاگو یہاں سے نکلو کن لوگ یہاں سے بھاگو یہاں سے ارے 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 کون ہے یہ بکھارے تیرا باپ میرا باپ اور تُو ہاکتھو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو اتنا کنجوس ہے اپنی چپل گھیس جانے کے در سے یہ تنی دور آ ہی نہیں سکتا بے دیکھ کہ دیکھ میں ننگے پاں ہوا یہاں ہوں میں اپنے خون پسینے و مہت کی کمائی دولت کو ان بازار ورد پر لٹتے میں نہیں دیکھ چکتا ہی نہیں ارے یہ تو کسن کی لگتا ہے پکڑو اس پاگل کو اور چھین لو سب کچھ اس کا یہ 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 میری کمائی ہوری دولت میں اسے کس کو نہیں دکا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے سنو یہ بکھاری اور میرا باپ چاپ میں ہی تیرا باپو جا کے محلے والوں سے پوچھ تو میرا باپ تو پھر تو تو تونے اپنے باپ کو مر ہاں مر بہت دینوں کی تمنہ تھی آج بھو بھی پوری ہو گئی تاہر میں تجھے کبھی ماف نہیں کروں گا میں تجھے کبھی ماف نہیں کروں گا تُو نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں دنیا کو دیکھنا دوں گا اور ایسا سبق تجھے دوں گا کہ دنیا کیلئے وہ عبرت ہوگی دیدی ہے جیدی ہے جیدی ہے جیدی ہے پینا حرام ہے نہ پیلانا حرام ہے پینا حرام ہے نہ پیلانا حرام ہے پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے اب سب تُس تو ہاتھ چکے برخوردار اب اپنے والیدے بزرگوار کو کیا جواب دو گے آرے اس موٹے کنجوز بڑھے کو کیا جواب دینا ہے وہ تو قبر میں پہ لٹ گا ہے بیٹا ہے کبھی بھی پھر سوڑ گئے گا اسی لئے میں اوپر والے سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے خدا ہمارے اببہ کتنے شریف اور نیک آدمی ہے اور سنا ہے کہ تُو نیک اور شریف آدمیوں کو جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے تو اتنی دہر کیوں لگا رہا ہے ہمارے اببو کو اپنے پاس بلانے کے لیے اے میرے خدا ہمارے اببو کو اپنے پاس جلدی بلا لے ہمارے اببو کو جلدی اپنے پاس بلا لے اببو کو اپنے پاس بلا لے چند 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 یہاں اببو مسکتے ہیں اببو 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 کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اچھا جی تو یہ آپ ہیں تو کہہ رہا تھا کہ اببا جان کبر میں پاؤنٹ گاہ بیٹھے ہیں اور اببا جان مارتے کیوں نہیں مارتے کیوں نہیں مارتے کیوں نہیں تو دعا مانگ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنی نیک بندوں کو اوپر جلدی سے بولا لاتا ہے لیکن اببا کے بلانے میں کیوں در لگی خواجہ اببا کو بولانے میں کیوں در لگی خواجہ اببا کے بولانے میں ارے میں تم دونوں سے تم تینوں سے ایک ایک شرفی کا حساب مانگا لیکن اببا کونسی شرفی یا ای انسی اس شرفی اببا وہی اشرفی جو تو گھنگروں کے طال پر لٹا رہا تھا سر شرفیل اور تم جوے میں میری کمائی ہوئی دولت پر دولت کو داؤ پر لگا رہے تھے اور تم شراب پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی پینہ حرام ہے نہ پیلانہ حرام ہے اور پینے کے بعد ہوچ بھی آنا حرام ہے اب ان لوگ کے پتھو ایسی بڑی قوالیوں کی میں نے ایسی کی تیسی کر دی بھائی جان لگتا ہے اب بھائی جان کا دماغ لگیا اب میرا کچھ نہیں ہی رہا ہے میں بلکل ہٹا کٹا ہوں میری اشرفیاں واپس کرو میری اشرفیاں واپس کرو واپس پہر چل دی بھاگ گئے اے میری جانے تمنا اے میری جانے بہار اے میری جانے بہار اللہ تو سورت کی روشنی سے زیادہ سنہری ہے چاند کی کرنوں سے زیادہ خوبصورت ہے ہائے اللہ ہائے تیرے بغیر ایک لمحہ قرار نہیں تیرے سوا مجھے کسی سے پیار نہیں ہائے اللہ ابھی تو انہوں نے دودھ بھی نہیں پیا ہائے سوتے جاگتے ہر پل میں تیرے پاس رہتا ہوں میری جان مجھے چھوڑ کے مچھانا کبھی مچھانا ورنہ یہ عاشق دیوانہ ہو جائے گا ہائے اللہ یہ دولت تو میری سوٹن بن چکی ہے آن کوئی بستر تک پہنچ گئی ٹھیک ہے تو اب رہو اور سونا اسی کے ساتھ اے بے وقوف نادان گمراہ عورت تو نہ بھی کہتی تو میں اسی کے ساتھ سوتا ہاہ اتنا وقت آگئی مو رکھ کے سو گئے ہم مناتشین رخصاروں پر دل کو تھا چین نیند آگئی انگاروں پر ٹھیک ہے نیند آنٹا اس ارلد آم صدا شہ! چھپ کرونا! کیوں پولتے جا رہا ہوں? ایسی آدھے ہیں موسیقا 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 جنت کی ہو رہا مجھے اتنا نہ ستا موسیقا تو کہا چھوڑکے مت جاؤ ادھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لاؤ مری جان ملتے ہیں جباری پوراں گیسی نافت بھی نوہی کترکیس ہے حوالی ملتے ہیں موسیقی 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 میں مجھے بھی نہیں اسے نہ سمجھ دو پیدا ہو گئے تو یہ سارا شہر دانے دانے کو موتاج ہو جائے گا اگر تم لوگا بھی نکل جاؤ ورنہ میں شہر کو دواہ کو بڑھا کے تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کر لیا لگ بات ہوں گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری اولاد ہے اولاد نہیں ہے یہ جلاد ہے وہ تو میری چانتکی رہتی ہے این اکساتکیوں پر ورنہ آج یہ مجھے کنگال کر کے چلے جاتے ہیں جانے بھی دیجئے کو sim بھی دیجئے معاف کے دیجئے ہر جس نہیں آرے تکھنے کھڑے کھڑے گو گیا دیکھ رہے ہو معافی ماں ہو اپنی ابba سے معافی اور ان سے ہم چھے معافی کوئی ضرورت نہیں مجھے دادا تو میرے ہاتھ داؤں اللہ 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 لہ اللہ 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 gee مکھی چوشو جو وقت پہنے پڑا اتنیوں لاز کا خون تک چوشولے میں اتنیوں آپ کا پیچھتے بھی شرماتی ہے مٹ Open Open Goodbye Không اپنے حالا چلے جا مے واپنے رہے چلے جا بWAY جنجھے مردود جلے گے مردود باوت اچھا ہوا اے ملکے جہان اب بھی اپنے بھی مجھے تب سے مثل وصحاف کرنے پر تجھے ہے لیکن میرے زندگی کا سہارا میں تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا اپنے پلکوں پر بیٹھا کے رکھوں گا میں تجھے اپنے سے ایسی جگہ چھپا کے رکھوں گا جہاں بیٹو تو کیا میری بی 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 بھی تم تک نہیں پہنچ پاہ گی میری زندگی میرے چھینے کا سہارا میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا کہاں لے جاؤں تجھے سمجھو لیارا میں تجھے لے جاؤں گا میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا اب تو یہاں آرام سے پڑی رہا میری ملک جہان میرے جینے کا سہارا اب نہ تجھے کوئی خطرہ ہے اور نہ مجھے کوئی ڈیر اس روز مٹی میں نے اپنی دعوذت پہ نہیں اپنی قسمت پہ ڈالی تھی اگر وہ دولت غریبوں اور محتاجوں کے کام آتی وہ آج میرا یہ آل نہ ہوتا اب کو زمین میں دفن کر کے میں بے فگر ہو گیا کچھ تین و بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ تجارت میں نکل گیا اور جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو ایک چکہ پڑھا اور کیا لیا بسم اللہ بابا ہمیں بھوک لگی کچھ کھانے کو دو نا ضرور بیٹا اب ہمیں بھوک لگی ہمیں کانا کانا ہے رو مط بیٹا رو مط رو مط بیری بیٹی خدا کچھ کچھ انتظام ضرور کرے گا تُم یہی ڈھیرو اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو بابا اتنا بیوکوف میں آپ کو نظر آتا ہوں کہ سارا کھانا آپ کو دے دو اور میں خود بھوکا مرو آئے خدا آپ کا بھلا کرے گا خدا تو کرتا ہی ہے خدا تو کرتا ہی ہے لیکن آپ کہاں سے آ گئے اب جائیے جائیے بہت سارے بیوکوف ہیں ان سے بھائیے ٹھیک ڈھیرو بابا بابا ہمارا کھانا لے جائیے بھائی صاحب لو بابا لے لے جیے یہ کھانا لے جائیے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائیے جائیے میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا خدا آپ کو اس کا انام ضرور دے گا ضرور دے گا ضرور دے گا بنا گیا نا بے وکوف آپ لوگوں کو اب بھوکے سوئیے خبردار جو میرے پھلو کی طرف آپ لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا سمجھ گئے آپ اب سوئیے لگتا ہے کوئی نیچے کارواں ٹھہرا ہوا ہے چلو سوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ جان سے جائے گا جس کے پاس جتنا مال ہو ہمارے حوالے کر دو بھائی سب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں تو فقیر آدمی ہوں بھیک بانگتا ہوا راستہ بھول کے ادھر آ گیا اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہوتے دے دیجئے اللہ آپ لوگوں کا بڑا بھلا کرے گا صاحب تو نے بہت بے اکوب بنایا میری ملکہ ہے جہان میرے جیڑے کا سہارا تمہیں چھوڑ کے مجھاؤ میں تمہارے بینا نہیں جی پاؤں گا پھر پھر انہوں نے ہمیں قتل کر کے ان قبروں میں دفن کر دیا اس وقت سے روز رات کو ہم اپنے قبروں سے نکلتے ہیں ان لوگ نے اچھے کام کیے ہیں دوسروں کی مدد کی ہے اس لیے ان کے سامنے یہ لزیز کھاتا آتا ہے میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی کوئی اچھا کام نہیں کیا اس لیے کھانے کی جگہ یہ کیڑے بکوڑے ساپ پچھو اور پینے کے لیے ہمیں خون کا پیالہ ملتا ہے کاش کاش میں نے وہ کیا ہوتا جو آج میرے کام آتا اس عذاب سے چھپ کر رہا پانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں میں بہت مجبور ہوں آپ مجبور ہیں پر ہم تو مجبور نہیں ہیں ہمیں وہ طریقہ بتائیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس عذاب سے نجات دلا سکیں میری میری حویلی کے پیچھے ایک حضور کا درخت ہے اس کے دائنے ہاتھ میری ساری دولت دفن ہے جس کا علم میری بیوی کو بھی نہیں ہے میرے بچوں کو بھی نہیں ہے نوجوان اس دولت کو لے جا کر کے میری بیوی بچوں کو دے دو اور کہہ دو کہ وہ دولت مہتازوں میں غریبوں میں اپائجوں میں یتیبوں میں تقسیم کر دے تاکہ تاکہ میری روح کو سکون پہنچے مجھے مجھے اس عذیت سے نجات مل سکے آپ اتمنان رکھئے شیخ سلطان ہم ابھی جا کے آپ کے تینوں بیٹوں سے ملتے ہیں آپ کا گھر کس شہر میں ہے شہر تاؤز میں شہری تاؤز شہری شیخ سلطان جی کا گھر ہے کونہ بھائی اندھر آؤ تم تم لوگ اور یہاں بھائی ہی تو کھر تک آگیا کیا ہے کیا ہے بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو ہم یہاں آئے تو کسی اور مفسد سے ہیں مگر پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ شیخ سلکان صاحب کا گھر یہی ہے ہاں ہاں یہی ہے اور تم لوگ ہم ان کے بیٹے ہیں تو تم لوگ کی تجارت کے لیے ہندوستان جانا چاہتے تھے ہاں جانا تو چاہتے تھے مگر آپ کو کیسے معلوم ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تجارت کے لیے تم اپنے اببہ سے اشرفیاں چاہتے تھے مگر تمہیں لاتھی کی مات ملی یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے سب چانتا ہے ہم کوئی جادوگر نہیں ہم شہزاد یمن ہاتھ بنتائی ہاتھ بنتائی غلط آدمی پر ہاتھ رال دیا تھا بھائی اب خیر نہیں خبراؤ مت ہم تم سے اپنی کوئی بھی چیز واپس نہیں لیں گے کچھ بھی واپس نہیں لگے مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ جو راستہ تم لوگوں نے اپنایا ہے وہ تمہیں تین اور دنیا تونوں سے بہت دور لے جائے گا ایسا کون سا راستہ اپنایا ہے انہوں نے جو انہیں تین اور دنیا سے دور لے جائے گا بیٹا کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ امیران آپ یہاں کیوں چلی آئی آپ کی طویت خراب ہے میں پوچھتی ہوں کون سا راستہ اپنایا ہے تم لوگوں نے جو ان کے نظر میں برا ہے ہماری نظر میں نے بزرخ خاتون آپ کے بیٹوں نے وہ کام کیا ہے جو خود خدا کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے گناہ کھل کر گاؤ بیٹا کیا گناہ کر رہی ہیں یہ لوگ آپ کے بیٹے جنگل میں ماسوم مسافروں کو لوٹ کر ان کی دولت حاصل کرتے ہیں نہیں 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 بیٹا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے بیٹے تو تجارت کرتے ہیں بولو بیٹا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا بولو بتاؤ اپنی امی جان کو یہ تو تجارت کرتے ہو یا ماسوم مسافروں سے ان کا مالو اسباب لوٹ لیتے ہو امی جان ہم یہ کام خوشی سے دھوڑی کرتے ہیں کیا یعنی یعنی کہ واقعی جب لوگ لوٹ مار کرتے ہو اور کیا کرتے ہیں می جان اس گھر کو چلانے کے لیے اور آپ کا علاج کرانے کے لیے اشرفیاں کہاں تو ہمارے پاس امی جان اور آپ تو جانتے ہیں امی جان ہمارا باپ جب تک زندہ رہا دولت پر ساپ بن کر بیٹھا رہا اور جب گیا تو سب کچھ سمیٹ کر لے گیا امی جان ہم نے کس کس کے آگے ہاتھ نہیں رہایا کس کس سے تجارت کے لیے کرز نہیں مانگا مگر ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ تمہارے باپ نے کبھی کسی کی مدد کی تھی ہاں جو ہم تمہاری مدد کرے مجبور ہو کر ہمیں یہ چوری اور ٹاکے جیسا قدم اٹھانا پڑا امی جان تاکہ آپ کا اچھا سے اچھا علاج کرا سکے تو لانت ہے ایسے علاج پر جو چوری اور ٹاکے کی اشرفیوں سے کیا جائے اس سے تو اچھا تھا جب لوگ مجھے زہر دے دیتے ہیں ایسا مت کہی امی جان کیوں نہ کہوں کیا کیا ہے تم لوگ انہیں میرے لیے ایک تمہارا باپ تھا جس نے دولت کی خاندی اپنے بیوی بچوں تک کا خیال نہیں کیا ایک تم لوگ ہو جو اپنے باپ سے بھی چار قدم آگے پڑ گئے ہو لکر جاؤ لکر جاؤ میرے گھر سے تمہارا باپ تو سمجھ تھا لیکن تم لوگ تو ٹاکو اور لٹیرے بن گئے ہو جس طرح اس نے ایک باچاگر اپنا مو نہیں دکھایا ہے تم لوگ پہ نکل جاؤ امی جان ایسا مات کریں گے امی جان ہمیں محب تک دیدے امی جان مگر اپنا سایا ہمارے سر پر لکھی امی جان امی جان امی جان امی جان امی جان ہم توبہ کرتے امی جان آپ کبھی چوری نہیں کریں گے کبھی ڈاکا نہیں ڈالیں گے امی جان ہا امی جان ہم مہنت مزدوری کر کے اپنے گناہوں کو دھوڑ ڈالیں گے امی جان آپ کے سر کے قسم امی جان ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے امی جان معاف کر دیجئے امی جان سچے دل سے توبہ کرنے پاک خدا بھی معاف کر دیتا ہے وہ صرف خاتون آپ بھی معاف کر دیجئے ہمیں یقین ہے کہ اب یہ کوئی برا کام نہیں کریں گے ہا شہرہ دیمی ہم آج کے بعد کوئی برا کام نہیں کریں گے اور آپ کی ایک ایک چیز سے لٹا دیں گے سا جا دے ہماری شیزر کے فکر مت کر جی مگر کیا آپ لوگ جاتے ہیں کہ آپ کے اببہ نے دوبارہ آپ لوگوں کا پناہ موک یا رکھایا کیوں کیونہ انہیں اپنے بیوی اور بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے نہیں اس لیے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا خدا انہیں میری بھی عمر دے دے ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی یہ دعا ان کے کام نہیں آسکتی ہوئی سفر میں لٹیروں نے انہیں اور ان کے ساتھی اپا خود کر دیا ہے یا خدا یہ پروتگار یہ میں کیا سن رہی ہوں ان کی جگہ تُنے مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا اپنی جار اپنی جار شہزادے کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اپن حضور آپ زندہ نہیں رہے وہ زندہ تو نہیں ہے بگر بہت تکلیف میں کیا وہ زندہ نہیں ہے اور تکلیف میں بھی یہ کیا پہلی ہے شہزادے یہ پہلی نہیں حقیقت ہے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہی اصلی زندگی ہے مگر یہ زندگی تو مٹ جانے والی زندگی ہے اصلی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے پاس شروع ہوگی ہم لوگ اس دنیا میں چوکھ بھی بوئیں گے وہ اس دنیا میں کاٹیں گے شیخ سلطان نے اس دنیا میں ایک ایک اشرفی کو اپنے دان سے پگڑا تھا کبھی کسی ضرورت منت کی مدد نہیں کی کبھی کسی کی دکھ میں شریف نہیں ہوتے اس لئے آج وہ ایسے عذاب میں گرفتار ہے کہ جو ہم لوگوں کے لئے ایک عبرت ہے تمہیں کیسے معلوم کہ ہمارے اببا حضور پر عذاب نازم ہو رہا ہے تم لوگ ہمیں بے ہوش کر کے جس طرح ڈال گئے تھے جہاں ہمیں ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی اچھانک ہم نے دیکھا افسوس میں نے وہ نہیں کیا جو آج میرے کام آتا اللہ یا اللہ تیرا اللہ کا شکر ہے چلیے بسم اللہ کی جانسے بسم اللہ ساپ پچھو پیاسے میرا ہلک سوکے کاٹا ہو رہا ہے ہلک سوکے کاٹا ہو چاہیے تھا شیخ شلطان بولو نوجوان آخر یہ مازرہ کیا ہے آپ کے دوستوں کے آگے لذیذ کھانا اور آپ کے سامنے یہ کیڑے مکوڑے یہی تو میری بدقسمتی ہے نوجوان کیا ہم اس بدقسمتی کی وجہ جان سکتے ہیں وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں وہ نہ کیا جو میرے کام آتا ہم کریں گے وہ جو ہمارے اببہ حضور کے کام آسکے شہزادے ہاں شہزادے ہم بادا کرتے ہیں کہ اببہ حضور کی ساری دولت زمین سے نکال کر غریبوں اور محتاجوں میں تقسین کر دیں گے جاؤ بچوں جاؤ جلدی جا کر یہ نیک کام کرو اور اببہ حضور کو عذاب سے چھٹکارہ دی لاؤں ٹھیکی ہمارے جان پھروں آدمی کی دولت پہ اس کی بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو پھوکا رکھے اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کرتا پھر ہے اگر تم لوگ اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دوگے تو تم لوگ کیا کروں گے ہم یہ ضروری نہیں کہ تم لوگ اپنے بابا کی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دو اس لئے اس کے تین حصے کرو اس میں سے دو خود کو لیا اٹھ لو اور ایک خیرات کر دو مجھر یہی اصلی ہوگی اور یہی تم لوگ اس لئے انصاف بھی ہوگا ٹھیک ہے شاہد خدا تمہیں ہمیشہ خوش ہوگی خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے یا اللہ یا اللہ میرے لیے بھی اتنا اچھا کھانا میرے لیے بھی اتنا چھا کھانا دوستو آپ سب کے ساتھ مل کے کھانے میں کتنا لکھ پا رہا ہے کھاش کھاش میں نے زندگی میں رہی لوگ ایک ساتھ اسی طرح مل بیٹھ کے کھانا کھایا ہوتا تمہارے اببامزو کے پر سے عذاب ہٹ گیا ہاں شہزادے ہاں اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا شہزادے تمہاری وجہ سے ہوا شہزادے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ تو خدا کے حکم سے بوا ہے ورنہ ہماری کیا مجال یہاں مردہ انسان کی روح کو دیکھ سکے اور اس کا خواہ جان سکے یہ تو زندہ انسانوں کو سبق سکانے کے لئے خدا نے ہی ایک ذریعہ بنایا ہے مگر شہزادے ہمارے اببامزو کے مدن پر کپڑے تو ہٹے پڑا نہیں ہیں ایسا کیوں وہ اس لئے دوستو کہ تمہارے اببامزو نے جیتے جی وہ سب کچھ نہیں کیا جو مرنے کے بعد تم لوگوں نے ان کے لئے کیا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ جیتے جی ہی لوگوں کی مدد کرے خود دوستو کے کام آئے تاکہ وہی نیکی مرنے کے بعد اسے کام آسکے ہم جب تک زندہ رہیں گے شہزادے یمن بوادہ کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہیں گے خدا تمہیں اور ہر انسان کو ایسا کرنے کی توفیق دے آمی آمین اللہ اکبر اللہ اکبر اببہ حسوس سننے لگے شہزادے اببہ حسوس سننے لگے لگتا ہے شہزادے ہاتے میں پانچھوں سوال بھی حل کر دیا یا خدا تیری رحمت کو لاکھوں سلاو اب ہمیں یقین ہے کہ شہزادے ہاتم باقی کے دونوں سوال بھی حل کر دیں گے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو سنبانو خدا ہاتم کو اپنے مقصد میں سرور کام یاپ کرے گا اب ہاتم کی منزل ہے چھٹا سوال چھٹا سوال شہزادے انداز الگ اس کا ہر رنگ جدا اس کا یہ مجھ کی کہانی ہے اللہ ہم یہ با جس کا ہنگا ہے ہم یہ بہری دون ہو رہی دون ہے ہم یہ بہری دون ہے چھٹا سوال ہے ہم یہ بہری دون ہے چھٹا سوال ہے